نمسکار ڈی پی نیوز لائن میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور میں حضرت شپرکتہ ہوں جمہو کشمیر کے اندر نشے کی جبہوں کو اللہ تو بہت بڑھتی جا رہی ہے پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا بہت جگہوں سے نشائے کی چیزیں برامت کی گئی اور اس سے پہلے بھی کئی ایسے ریسٹرنڈ بھی تھے یہاں بچے نشے جا کے کرتے تھے وہ ریسٹرنڈ کو بند بھی کروایا گیا وہ پھر اس نے ایکشن بھی لیا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یوہ نشے کیوں بڑھ رہے ہیں جب تک ان یوہوں کو ہم چینلائز نہیں کریں گے کسی ایسے راستے پر نہیں لائیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ غلط قدم اٹھاتے ہی رہے ہیں جب وہ ایک ایسا سفید کاغذ ہے جس کو جس ٹھن سے اتارا جائے وہ ایکسی ایک سلیٹ ہے جس پہ جو بھی لکھا جائے اوپر جاتا ہے سرکار کا فرض ہے سوسائٹی کا فرض ہے ہم سب کا فرض ہے کہ انہوں کو ہم ایک سٹریم لائن مل رہے ہیں انہیں ہم بتائیں کہ سوسائٹی کے اندر نشا ان کی زندگی سے ایک لہاور ہے نشا انہیں تباہ کر رہا ہے اور بھی بہت سے راستے ہیں جس پر چل کے وہ اپنا اپنے پریبار کا اپنے سماج کا اپنے دیش کا نام اونچا کر سکتے ہیں اور ان میں سے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے سپورٹس اگر ہم انہیں سپورٹس کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ بیزی ہو جاتے ہیں ان کا دیان اپنے شریر کی طرف جاتا ہے کہ ہم نے اپنے شریر کو کس طرف مجمود کرنا ہے کس طرح سے ہم نے کھیلنا ہے کوئی بھی سپورٹس لے جو جب دیان آپ کا اپنے شریر کی طرف چلا جائے گا کہ مجھے مقابلہ کرنا ہے کسی کے ساتھ نشہ تو کیا کوئی بھی بری چیز اب سیون نہیں کریں گے سرکار کوشش کر رہی ہے کہ ان پر دیان دیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ آرگنائزیشن بھی ہے جو ان نوجوانوں کو بھٹکنے سے بچا رہی ہیں آج ہمارے ساتھ ایسی ہی آرگنائزیشن کے ایک سوشل ایکٹویسٹ ہیں سوشل سنگھ چارک جو سماج کے اندر ان کی آرگنائزیشن بہت کچھ کام کر رہی ہے ہم انہی سے ان کے بارے میں جانیں گے سوشل جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے دھنے بات سوشل جی آپ کی آرگنائزیشن ان یوہوں کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے اور آپ آرگنائزیشن ہے کیا اس کا مقصد کیا ہے کیا کچھ کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے سر جب سب سے پہلے تو میں آپ کا دھنے بات کروں گا آپ کا پیپی نیوز لائن کا جنہوں نے ہمیں ایک افسر دیا اپنے جواب رکھنے کا سواب پوچھنے کا سب سے پہلے تو میں بتاؤں کی ہماری جو شوشل آرگنائزیشن ہے یہ نیشن سڈیولمیٹ اسسوسیشن کرتا ہم ایجوکیشن سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں سپورٹ سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں اس سے طرح ہمارے بولنٹیرز ہمارے میمبرز اور اور انڈیا میں اچھے کارے کرنے کے پریتن کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو جواں ہیں وہ دیش کا نام روشن کریں اور دیش کو آگے لے کے جائیں تو سر ہماری جو شوشل آرگنائزیشن ہے کافی دوہزار سولہ سے چل رہی ہے دوہزار سولہ سے ہم پریتن کر رہے ہیں لوگوں کو اچھے کارے کرنے میں اپنا جوگدان دے سکیں تو آج ایسا بکت آگیا ہوا ہے سر کہ نشے کی اور جوا ہمارا دکھیل دکھیلا جا رہا ہے کوئی شازیس ہے جو ہمارے جمع کشمیر کے ہندوستان کے جواوں کو نشے میں بیست رکھنا چاہتا ہے وہ ہمارا کوئی پڑوسی ملک بھی ہو سکتا ہے ایسی رنجیشے کر رہا ہے کہ ہم ان کے جواوں کو ختم کریں گے تو اس کے بعد ان کے اوپر آکرمن کریں گے تو ہم اس کا یہ پریتن کر رہے ہیں کہ ہم نشے کو بڑاوہ نہیں دیں گے ہم نشے کو جڑ سے اکھارنے کی پریتن کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں کے جو اوپر راجپال ہے منور سینہ ساتھ وہ بڑے ہی اچھے کارے کر رہے ہیں جمع کشمیر میں ہمارے جمع کشمیر کو ایک بڑا اچھا سندر طریقے سے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کا تہدل سے شکر گزار کرتا ہوں کہ ان جیسے افسران ہمارے جمع کشمیر میں کاریرت ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہماری جمع کشمیر کو اندر سے کھوکھلا کرنے کا کام کر رہے ہیں پہلے سے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب پولٹیکل آرگنیزیشنز کوئی کارے کرتی تھی تو پولٹیکل ہی لوگ ہماری جنتہ کی آنکھوں میں دول جھوکھنے کا کارے کرتے تھے سب ہی نہیں کرتے تھے کچھ چند کچھ چند پولٹیکل لوگ جو ہے کہ وہ بیڑا گھر کرنے کے لیے اترے ہوتے ہیں تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارے جمع کشمیر میں حالات چل رہے ہیں کافی دیر سے اب نون پولٹیکل ہی ہیں اب بیروکریٹسی ہر ایک باغ دور کو سمالے اور چلا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے بیروکریٹس بھی لوگوں کی نظروں میں دول جھوکھنے کا کارے کرنا سٹارٹ کر چکے ہیں تو اسی طرح ابھی کچھ دن پہلے باقی ہوا ہمارے کٹ ہوا ڈسٹک میں بڑا اچھا ببے کارے کرم جمع کشمیر سپورٹ کونسل کے طرف سے کرایا گیا میں ان کا تہدیل سے بھی شکر گزار کرتا ہوں کہ جمع کشمیر میں انہوں نے سپورٹس وارٹر سپورٹس کا ایک کارے کرم اورگنائز کرایا آپ نے دیکھا ہوگا اکواروں میں بھی بڑے چشری ہائیڈ لائنس آئی تھی کہ وہاں پہ آٹھ ہزار سم لوگوں نے باگ لیا تو سر میں یہ آپ کو اس کا فوڈوگراف بھی دکھا سکتا ہوں کہ وہاں پہ کتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے تو کیا ہوتا ہے کچھ ایک دو بیروکریٹس ہوتا ہے جو غلط کر رہا ہوتا ہے پر پورے اس ڈپارٹمنٹ کا نام خراب ہونے کی اتداد پہ آجاتا ہے میں کسی بھی ارگنیزیشن کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں کسی بھی ارگنیزیشن یا کسی بھی افسران کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں پس میں نے یہ ہی ایک سوال ہے چھوٹا سوال کہ یہ بھی جو بسولی میں ایک پروگرام کیا ہے انہوں نے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ کلیبریٹ کر کے جنگو کشمی سپورٹ کونسل نے بہاں پہ انہوں نے سپورٹس فیسٹیویل ہم نے ایک نہیں اپنے بہت سے پروگرامز میں یہ بات کری ہے کہ جتنا پیسہ ویسٹ جہاں پہ کر رہے ہیں ہم نے پروگرامز کے نام دیئے ہیں سپورٹس کونسل کی بات کی سپورٹس کونسل کو سب سے پہلے آگے آنا چاہیے سپورٹس یوتھ کو آگے لانے کے لیے لیکن سپورٹس کونسل جمہو کے یوتھ میں خاص کر رہی ہے بس بات کو کہوں جمہو کے یوتھ کو انہوں رکھنا جس طرح آپ نے بسولی کی بات کی میں اس میں یہ ایڈ کرنا جاؤں گا کہ جمہو کے اندر ویٹر سپورٹس نہیں آپ نے ویٹر سپورٹس کی بات کشمیر میں ویٹر سپورٹس ہوتا ہے انہوں نے جمہو کے اندر ویٹر سپورٹس کرانے کی بات جو بسولی بیاب بات کیسے دو سال پہلے کی چل رہی تھی جمہو کے یوہوں کو ویٹر سپورٹس میں لائے جائے حالانکہ میں نے یہاں ایک لڑکی کولڈ میڈلسٹ بھی تھی اس کو بھی میں نے انٹریو کیا تھا اس نے رافٹنگ میں کولڈ میڈل لیا تھا لیکن انفارچنٹلی سپورٹس کونسل نے کوئی ہیلپ نہیں انہوں نے کی سپورٹس کونسل یہاں تک رافٹنگ کا سوال ہے یہاں اس کے سپورٹس کا سپورٹس کا تو اس بار انہیں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جمہو کے جباؤں کو ہم واتر سپورٹس میں لائیں گے سر میں آپ کی یہاں پہ بات ٹوکنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ جمہو کے جباؤں کو باغ باغ دینے کی بات کہی آپ نے سر یہ تو میرے کو یہاں تک لگتا ہے یہ کاغزوں میں ہوگا صرف حقیقت میں دیکھا جائے ابھی حالیوں میں انہوں نے بسولی میں پروگرام کیا ہے رنجی ساغر لیک میں تو سر وہاں پر شریلگر سینٹر سے پچیس جوباؤں کو بلایا گیا شریلگر سینٹر سے سپورٹس کے لئے تو سر ہمارے جمہو بسولی کٹھوا سامبہ جمہو سامبہ کے بچے کہاں تھے وہ نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو ہمارا جمہو کشمیر سپورٹ کونسل کا فرض بنتا تھا تین دن جو انہوں نے پروگرام چلایا ہے ان کو بیسک کنسپٹ دیتے وارٹر سپورٹس کے ہمارے جمہو کے جبا دو سال سے انتظار میں تھے جمہو میں کب وارٹر سپورٹس آئے گا ہم اس میں باغ لیں گے یہ نہیں ہے سب کو نہیں آتا میں آپ کو سر بتا دوں کہ ہمارے جمہو میں بھی رافٹنگ ہوتی ہے اکھنور میں رافٹنگ ہوتی ہے ریاسی میں رافٹنگ ہوتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جو ہمارا چناب ریورز کے اوپر رافٹنگ ہوتی ہے سر ہمارے جمہو کے جباہوں کو کیوں نہیں باغ دیا یہ ایک سوال چن جو ہے وہ اٹھتا ہے جمہو کشمیر سپورٹ کونسل کے اوپر میں یہ سوال آپ کے میڈیا کے مادیم سے اٹھانا چاہتا ہوں دیویجنل سپورٹس آفیسر سر اشوک سنگھ جی سے میں سوال کرتا ہوں سر آپ یہ بتائیں کہ جمہو کے جباہوں کو کیوں نہیں اس میں باغ کرنے کا موقع دیا گیا میں سیکٹری میڈم سے بھی انروت کرتا ہوں کہ اس کو آپ کلیریفائی کریں جمہو کے جباہوں کو کیوں نہیں باغ دینے پارٹسپیٹ کرنے کا موقع دیا گیا اور تو سر میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا میں آپ سے بجائش کروں گا کہ لوگوں کو بھی آپ وہ پکچر بتائیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو بسولی میں انہوں نے پروگرام ارگنیز کرا ہے اس میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا ہے آٹھ ہزار لوگوں کے پارٹسپنٹ نہیں سر آٹھ ہزار نہیں سر آٹھ ہزار نہیں میں نے کچھ اخوارات میں پڑا ہے انہوں نے لگا ہے مور دن مور دن ایٹ تھاؤزن سر مور دن ایٹ تھاؤزن کا مرے آپ علمپنگ کروا رہے تھے کیا وہاں پہ بسولی میں سر بلکل بلکہ رومپی کروا رہے تھے جمہو مجھے بتا دیجئے آپ میڈم سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مجھے بتا دیجئے جمہو کچھوہ ادھنپور ان ڈسٹرکس کے میں کتنے لڑکے تھے جنہوں نے آپ نے وارٹر سپورٹنگ میں احسانہ نہیں دیا اور کتنے لڑکوں وارٹر سپورٹنگ کی تو بات نہیں چھوڑو آپ ان کو پانی کے کنارے تک نہیں لا کے کھڑا کیا اور آپ نے اب جمہو وارٹر سپورٹ ہی کرا رہے بچوں کے لیے سر بارٹر سپورٹ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا سر انہوں نے ایم می ایم سٹیڈیم سے بورٹس اٹھائی ٹرک میں ڈالی اور رنجیس ساغر لے کے پاس لے گئے وہاں پہ رکھ دیا ایک دن پہلے سرنگر سینٹر سے بچے وہاں پہنچے تھے ایک دن پہلے وہاں پہ پہنچے تھے تین دن کا کاریکرم تھا مسولی میں چار دن ہو گئے بچے وہاں چار دن رہے ان کو جمہو کی جبہاں کو کچھ سکھاتے انہوں نے کیا کرایا جمہو کی جبہاں انہوں نے بھی باغ لیا بٹ ان کو کیا کھلایا کبڑٹی بولی بول جو آلریٹی وہ ایم می ایم سٹیڈیم میں کر رہے ہیں پروگرام کا نام ہے وارٹر سپورٹس پانی کا کھیل سپورٹس کونسل کی اوپر اٹھتے ہیں میں ان سے ہار جوڑ کر ایک چھوٹا بچہ ہو کر ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں اب سرانوں سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جمہو کو جبہاں کو کیوں نشے کی اور آپ پریرید کر رہے ہیں آپ کو نشا مکت کرنا ہے جمہو کشمیر تو ہمارے بھی جمہو کے جبہاں کو کھیلوں کا مکہ دو اور نوکریے کا مکہ دو نوکری چلو نہیں نکل رہی ہیں نہیں دے پا رہے ہیں لوگوں کو سپورٹس کے مادیم سے تو بیزی رکھو لوگ ہمارے سر آپ کو پتا ہے حالی میں ہمارے یہاں پہ بڑے ہی اچھے افسران بینے شرما سر ایس ایس پی اینٹی نارکو سر کے جو ایس ایس پی ہیں وہ دن میں کبھی دیکھتا رہتا ہوں انہیں ہافتے میں ایک دو بار کوئی چٹے والا پکڑا ہوتا ہے سر ہمارا جمہو چٹوں کے اور باگ جھکا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سپورٹ کون سے ایک ایسا جریہ ہے جو نشا ختم کر سکتی ہے مجھے تو بڑا افسوس لگا بسولی میں ہمارے جباؤں کو میرے بھائیوں کو بھاگ نہیں لینے دیا شیرنگر سینٹر کی جباؤں تھے وہ بھی ہمارے بھائی اور بہن ہیں ہم ان کو نہیں بول رہے ہیں آپ نے ان کو کیوں پارٹیسپیٹ کر آیا ہم نے بڑا اچھی بات پارٹیسپیٹ کر آیا بہت جمہو کے جباؤں کو تو کراتے پچیس بچے آپ نے شیرنگر سینٹر سے لائے انہی کے بیچ میچ کرا دیا انہی کو فرس سیکنڈ آوارڈ دے دیا تو یہ کہاں پہ انصاف ہے سر سجیل جی آپ نے تو ہاتھ جڑ کے بنتی کر دی لیکن میں لگی مہودی سے یہ کہنا چاہوں گا ان سے بنتی کروں گا کہ کم سے کم اس بات کی جانچ ہو سپورٹس کونسل نے جو وارٹر سپورٹس کا کام وہاں بے کیا ہے جمہو کے لیے وارٹر سپورٹس لائے کشمیر میں تو وارٹر سپورٹس ہے یہ ایک بھی ہوتا ہے ابھی کل بھی وہاں پہ وارٹرس کے بڑا اچھا پروگرام کیا اور دوسرا اس کے ساتھ ٹورجم ڈپارٹمنٹ کے اوپر جو انگلی کھڑی کی جا رہی ہیں لاکھوں کروڑوں روپے برواد کر دی انہوں نے بار سے زنگر بروا کے جا پہ کرسیاں کھالی تھی اور ان کا کسی کسی آرڈینس کو دکھانا چاہتے تھے وہ بھی ہم نے پہلے پروگرام میں بھی دکھایا آج پھر یہ کہیں گے ان دونوں کے اوپر جان چونی چاہیے سی بی آئی جان چونی چاہیے خاص کر سپورٹس کے اوپر سپورٹس کونسل کو اس کے سبارے پر کبھی بھی سپیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان سے سا یوت جڑا ہویا ہے بلکل اور آپ لوگوں نے وارٹسپورٹس کیا اور جمہوں کے لوگوں کو وارٹسپورٹس پر حصہ ہی لے نے دیا آپ نے کروڑوں روپے وارٹسپورٹس کے نام پر پانی میں بہا دیئے بلکل اور کسی کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو اس کا سر آپ نے بڑی اچھی بات کہی جو جمہوں ٹوریزم یہ بڑے اچھے کارکرام کرا رہا ہے پر مجھے یہ بھی دیکھ کر جو میں بھی پردید نکھو بہاروں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہار کے سنگرز آ رہے ہیں ہمیں کسی سنگر سے کوئی گلہ شکوا نہیں ہے وہ بھی ہمارے بائیں ہیں ہندوستانی ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں اربور پہ کس پہ بہار ہے اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کس ٹوڈیوز کو ٹوریزم کو آپ بناوا دے رہے ہیں سر میں یہی ایک سوال چند اٹھتا ہے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ پہ بھی ٹوریزم کا مطلب کیا ہے بہار سے بندے آئیں گے یہاں پہ پنجابی گانے سنیں گے بہار سے بندے اٹھ کے آئیں گے کیا جہاں پہ ہندی گانے سنیں گے سر ہمارے جمہو کی ایک اپنی ایڈنٹیٹی ہے وہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ اس کو شپا رہا ہے بہار کے لوگوں کو بلا کر وہاں کی سپیتہ کو یہاں کلچر کو بتا رہا ہے جمہو ٹوریزم پیسہ کھرچے اپنے جہاں پہ ڈوگری کشمیری پہاڑی کو پرموٹ کرے بہار کی لینگ پیسیس کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں جمہو کشمیر لوکل آپ کی افسران ہے آپ کو جمہو جیسے جمہو میں آپ کوئی پروگرام آرگنیز کر رہے ہیں جہاں کی کتنے اچھے اچھے سیم پندو جی ہیں کتنے اچھے اچھے ایکٹر کے روپ میں اپرے ہیں وہ سورنیا ڈوگرا جی ہیں میں نے ابھی ان کا وہاں پہ دیکھا ہے ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ نے بلایا باٹ جی زیادہ تر پیسہ ایک بہار سے سنگر بلاتے ہیں میریمم تو میریمم مجھے سات آر لاکھ تو دیتے ہوں گے میریمم تو میریمم سات آر لاکھ تو دیتے ہوں گے تو وہ جو سات آر لاکھ آپ بہار کی سنگرز کو دے رہے ہو وہ جمہو کے سنگرز کو دو نا وہ اپنی آل بمز نکال سکے اپنی وہ اپنے گانے نکال سکے آپ ان کو بڑھائیں اب اُلتا ان کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ نئی جی بہار والے سنگر اچھے ہیں جمہو والے کچھ ہی کر سکتے ہیں ابھی سر آپ کو پتہ ہوگا ایک ہمارے بیٹھندی سے ہمارے ہی بھائی ہیں انہوں نے ایک بڑا اچھا ایک سوشل میڈیا پہ ایک گانا گایا تھا کہ جمہو کے خروڑ بڑے اچھے ہیں آپ نے سونا ہوگا تو وہ حساب لگا یہ پورے ورلڈ میں اس کے اوپر ریلز بن رہی ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیو بن رہی ہیں تو جمہو کے جمہو کے اندر ٹیلینٹ بڑا ہے بڑا یہاں کے جو بیروکریٹس ہیں یہاں کے پولیٹیکل لوگ تھے پہلے انہوں نے دبانے کی کوشش کری اب میرے کو لگتا ہے میں ہمارے جو یہاں کے بیروکریٹس ہیں ان سے یہی درخواست کروں گا آپ بڑی محنت کر کے یہاں پہنچے آپ نے بڑا سٹرگل کیا ہے آپ آئی ایس ہیں اب جمہو کشمیر ایڈمیسیٹیو سر بیسیس کے ہیں آپ نے دن رات کر کر آپ اس مقام پر پہنچے ہیں پولیٹیکل لوگوں کی طرح نہیں لوگوں کو جھوٹے بادے دیئے آپ نے اپنی سرسوطی ماتا کو نجر کو بند کر کر اس ماں کو شاکشی مان کر آپ نے اس پدور پہنچے ہیں شبط لی ہے تو بٹ جب اس طرح کے آپ کارے کریں گے تو دل کو درد تو ہوگا پھر میں کہوں گا جمہو کے جو سپارٹس ہیں ان کو آپ دکھائیں ان کے بارے میں بتائیں وہاں جو لوکل جو ٹیلٹ ہے ان کے بارے بتائیں یہ کروڑوں اربوں روپے آپ خرچ کریں اور سکھارسکار سپورٹس کورسر آپ کو اس بات کا جواب دینا ہی پڑے گا یہ میں آپ کو بتا دوں میں اس کے لیے چاہے مجھے کورٹ میں بھی جانا پڑے میں جاؤں گا آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے جمہو کے اندر وارٹر سپورٹس رکھا اور جمہو کو بچوں کو اس میں باگ کیوں نہیں لینے دیا سوشیل جی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی یہ آواز ایڈویسٹریشن تک آواز پہنچیں گی ہم یہ چاہتے ہیں سر ایڈویسٹریٹیو کی بات کی ہمارے یہاں کے جو ڈیویسٹریشن آفیسرز ہیں ان کا بھی میرے کو جہاں تک لگتا ہے کہ ڈی سی کٹھوا کو بھی یہ میسیز جو کنوی ہو چکا ہے میں نے اپنے شوشال ہینڈل پہ بھی ڈالا ہے اور اپنے ٹیوٹر پہ بھی ڈالا ہے ٹیگ کر کر منوز سنہ صاحب سے میں اب درخواست ہی کروں گا کیونکہ منوز سنہ صاحب بڑی خوبی خوبوں سے یہاں کی خبریں دیکھتے ہیں اور لوگوں کی مسئلے جلدی جلدی حل کرتے ہیں میں منوز سنہ صاحب سے یہی آگرے کروں گا کی پلیس آپ یہ کلیریفائی کریں بہاں پہ آٹھ ہزار کی فگر کیسے ہوئی اور جمہوں کے جباؤں کو موقع کیوں نہیں دیا گیا آپ نے ڈی سی کٹھوا کی بات کی میں ان کی بات کو بھی دراتا ہوں ان نے خود کہا تھا کہ یہاں پہ جمہوں کے جو لڑکے ہیں جمہوں کے یوتہ وہ پارٹسپیٹ کریں گے نہ کی کشمیر سے آکے وہ سپورٹس کریں گے سر بلکل آپ نے درست کہا سر جیسے آپ نے بولا میں نے یہ کسی اخوارات میں پڑھا تھا نیوز پہ صافی لکھا ہوا ہے کٹھوا ڈی سی نے لوکل جوت کو بولا کہ آپ کو یہ کھیل کا زیادہ سے زیادہ لاب ہوگا سر لاب کیسے ہوگا سرنگر سینٹر سے بچے آگئے یہاں کھیل گئے تو لاب شرنگر والوں کو ہو گیا فرس سیکنڈ بھی وہی آگئے اخوارات میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اخوارات میں ہماری جہاں کی لیڈن یوز بیپرس اس پہ سب ہی بچوں کے نام ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شرنگر سینٹر کے بچے کے نام ہیں جمہوں والوں کے ساتھ یہ انصاف کہاں سے کیونکہ پہلے تو ہمارے کچھ چیزیں ملتی نہیں ہیں جب کوئی چیزیں آتی ہیں تو پورا فائدہ نہیں ملتا تھا نہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرم کے بعد عوش اور شرسن نرکت میں آئے گا اور اس کے بارے میں جانچ ہوگی اور جانچ ہونی بھی چاہیے آگر ہماری جبہ ہیں وہ کب سے انتظار کر رہے ہیں کہ جمہوں میں ویٹر سپورٹس ہو ہم اس میں حصہ لے کچھ سیکھ سکیں ہمیں کچھ بتا سکیں بتانا سکھانا تو دور ان کو پانی کے پاس بھی فٹک نے دیا اور وہی کام انہوں نے کیا جو پہلے کھیل رہے تھے بچاری اپنی محنت سے کورڈی کھیل رہے ہیں دوسری کیل میں کھیل رہے ہیں وہ تو بچارے لگے رہتے ہیں دن رات کھیلنے کے لیے لیکن جو جمہوں سپورٹس کونسل نے ان کے ساتھ مزا کیا ہے اس کا جواب رہے دینا پڑے گا سوشیز یہ آپ ہمارے پاس آئے اس کا لیے آپ کا بات سر میں ایک چھوٹی سی بات چیت کے انت میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا جمہوں کشمیر سپورٹ کونسل کو ٹھیز پوشانہ میرا کام نہیں تھا کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں گلتی بچہ کر دیتا ہے تو بدنامی ماں باپ کی ہو جاتی ہے یہ صحیح بات نہیں ہے جس نے گلتی کی ہے یہ اس کو سوالے چند ہیں ڈپارٹمنٹ کو کسی نے کچھ کرت نہیں کہا کیونکہ ڈپارٹمنٹ اپنی طرف سے اچھے کارے کرنے کا پریتن کرتا ہے کچھ افسران گلت کر دیتے ہیں بس میں اپنی بیرے سپورٹ کونسل پہلے بھی ایسے سوالوں کے گیرے میں ہیں اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی اس پہ اس کے اوپر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اس میں اس کے بعد دیفنیٹ اس کے اوپر کہیں نہ کہیں نہ کہیں نہ پرشاہستان بھی دیکھے گا اور ہم بھی کوشش کریں گے اگر کوشش جو بھی اس کے لیے ہوگا ہم ڈیفنیٹ جمہوں کے یوت کے لیے ڈیفنیٹ ہم اپنی طرح سب کوئی قسم نہیں چھوڑیں گے کچھ کرنے کے لیے تھانکیو بری مچ آج کا پروگرام یہی بھی اس محبت کرتے ہیں اگلے پروگرام میں پھر آپ سے بیٹھ ہوگی تب تک ازازت دی جی ڈیفنیٹ ہم